اسلام علیکم and welcome to Germany for Student Channel آج جرمان لینگویج کورس A2 لیول کا لیسن نمبر چونتیس ہے اور لیسن نمبر چونتیس میں ہم نیبن زیٹ سے مت وین کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وین ایک کونجوگیشن ہے جو دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیسن نمبر اٹھائیس کے اندر ہم نے وین کی کونجوگیشن کو ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا لیکن آج ہم وین کی کونجوگیشن کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف سے ڈسکس کریں گے اس کے لیے میں نے دو ایگزامپلز لی ہیں پہلا جملہ ہے میں بیمار ہوں اور دوسرا جملہ ہے میں بیڈ میں لیٹتا ہوں اب ان دونوں جملوں کے درمیان ایک ریلیشنشپ ہے اور ان دونوں جملوں کو ہم وین کی کونجوگیشن کے ساتھ ملا سکتے ہیں پہلا جو جملہ ہے اش بن کرانک یا میں بیمار ہوں نیبنز آٹس کہلائے گا اس کے اندر ایک کنڈیشن ہوگی اگر وہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی وہ والی شرط جو نیبنز آٹس میں ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے تو پھر ہاپ زارٹس کے اندر جو جملہ ہے وہ کوئی ایکشن آپ پرفارم کرتے ہیں یا کوئی اور ٹاسک جو ہے وہ پرفارم ہوتی ہے تو نیبنز آٹس کے اندر ایک شرط ہوگی ایک کنڈیشن ہوگی اور ہاپ زارٹس میں اگر وہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کوئی ایکشن اگر لیتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہم ہاپ زارٹس میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے ہم میں سنٹینس سٹرکچر کو فالو کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک نارمل جملے کا جو سنٹینس سٹرکچر ہے جس میں کوئی کونجوگیشن نہیں ہوتی وہ ڈیفرنٹ ہے اور جب ہم ایک کونجوگیشن استعمال کرتے ہیں تو پھر جملے کا جو سنٹینس سٹرکچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور لیسن نمبر اٹھائیس کے اندر جو ہم نے وین کی کونجوگیشن ڈسکس کی تھی اس میں ہم نے ہاپ زارٹس کو پہلی پوزیشن پہ رکھا تھا اور نیبن زارٹس جو تھی وہ ہمارے پاس سیکنڈ سنٹینس کے طور پہ استعمال ہوا تھا لیکن آج ہم نیبن زارٹس کو پہلے رکھیں گے تو اس سے نیبن زارٹس کا جو سنٹینس سٹرکچر ہے وہ چینج ہو جائے گا لیسن نمبر اٹھائیس کے مقابلے میں اسی طرح جب ہم ہاپ زارٹس کو دوسری پوزیشن پہ رکھیں گے تو پھر بھی جو سنٹینس سٹرکچر ہے وہ چینج ہو جائے گا لیسن نمبر اٹھائیس کے سنٹینس سٹرکچر کے مقابلے میں تو آج اگر ہم نیبن ذارس کو پہلی پوزیشن پہ رکھتے ہیں تو پھر when کے ساتھ ہم جملہ سٹارٹ کریں گے when کے فوراں بعد subject of sentence آئے گا پھر ہم object کو رکھیں گے object کی جگہ پہ preposition یا کوئی adjective وغیرہ بھی آ سکتے ہیں اور پھر ہم verb کو رکھیں گے نیبن ذارس کے آخری پوزیشن کے اوپر اور یہاں پہ نیبن ذارس کے اندر جو subject ہوگا اس کے حساب سے verb کو conjugate کیا جائے گا اس کے بعد ہم ایک کومہ دیں گے اور ایک سپیس دے کے ہاپتزارٹس کو سٹارٹ کریں گے ہاپتزارٹس کا سٹارٹ جو ہے وہ verb کے ساتھ ہوگا اور جو subject ہے وہ جملے کی دوسری پوزیشن پہ آئے گا اور جو subject ہمارا ہاپتزارٹس کا ہوگا اس کے حساب سے ہم ہاپتزارٹس کا جو verb ہے اس کو conjugate کریں گے اور object جو ہے وہ جملے کی آخری پوزیشن کے اوپر آئے گا ہاپتزارٹس کا جو object ہوگا اس کی بات کر رہے ہیں اب ہم اگر اوپر والے جو دو جملے ہیں ان کو آپس میں when کی conjugation کے ساتھ combine کریں اور اس sentence structure کو follow کرتے ہوئے ان کو لکھیں تو پھر ہم اس طرح سے ان دونوں جملوں کو connect کر سکتے ہیں when ish krank bin جب میں بیمار ہوتا ہوں لے گے ish missh ins bed تو میں bed میں لیٹتا ہوں اب sentence structure کو اگر ہم one by one دیکھیں تو when سے ہم نے جملہ سٹارٹ کیا ہے دوسری پوزیشن پہ ہم نے subject کو رکھا ہے subject ہے ish پھر اس کے بعد ہے krank اور verb جو ہے وہ ہے bin zain verb کو ہم نے conjugate کیا ہے ish کے حساب سے تو اس کی conjugation ish کے حساب سے ہوتی ہے bin اس کے بعد کومہ دے کے ایک space use کی ہے اور اس کے بعد ہم نے ہاپتزارٹس کو سٹارٹ کرنا ہے نیبنزارٹس کی condition fulfill ہوتی ہے تو ہم ہاپتزارٹس کی طرف آتے ہیں ہاپتزارٹس میں ہم سٹارٹ کریں گے verb کے ساتھ اور اس کو ہم conjugate کریں گے subject of ہاپتزارٹس کے اور ہاپتزارٹس کا جو subject ہے وہ ہے ish تو ish کے حساب سے legan جو ہے وہ ہو جائے گا lege تو یہاں پہ آپ کو subject کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ usually ہم ایسے رکھتے ہیں کہ ہم subject کو پہلے لکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب میں verb use کر رہا ہوں تو اس کے حساب سے مجھے اس verb کی یہ conjugation use کرنی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو verb کی conjugation پہلے use کرنی ہے اور subject جو ہے وہ بعد میں آئے گا لیکن آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ میرے ہاپتزارٹس کا subject یہ ہے تو اس کے حساب سے مجھے verb کی کونسی conjugation استعمال کرنی ہوگی پھر ہے مش ins bet in thus کو short form جو ہے وہ ہے ins bet تو یہ ہوگا when is crank been lege is mis ins bet اب یہ تھوڑا different sentence structure ہے جس کو اتنا آسان نہیں ہے آپ کے لئے اس کو pick کرنا اس لئے اس کی بہت ساری exercises اور بہت ساری practice کی ضرورت ہے ہم اس کی further examples دیکھتے ہیں as is highs it's warm we are gehen ins swim bar ہم swimming pool میں جاتے ہیں تو ان دونوں جملوں کو بھی ہم combine کرتے ہیں when کی conjugation کے ساتھ اوپر والا جو sentence structure ہے اس کو follow کرتے ہوئے اگر nebans arts کے اندر جو condition ہے وہ fulfill ہو رہی ہے تو پھر ہم swimming pool کی طرف جاتے ہیں تو when as highest is gehen we are in swim bar اگر گرمی ہوتی ہے تو ہم swimming pool میں جاتے ہیں اب اس جملے میں بھی as highest is is against sign ki conjugation ہے third person singular کے لیے sign جو ہے اس کی conjugation third person singular کے لیے ہوتی ہے is gehen we are in swim bar تو ہم start ki ہے gehen verb کے ساتھ اور second position پہ ہم نے subject of sentence use ki in against short form in thus ki there student er r r r r r r r r s student ya talib r r pachas points hasil کرta ہے er bestate de proofung وہ exam pass کرta ہے اب ان دونوں جملوں کو ہم combine کرتے ہیں when ki conjugation کے ساتھ تو یہ ہوگا when their student 5 punkte er r state er deproofung when سے ہم نے جملہ start کیا ہے پھر subject کو ہم نے their student کو use کیا ہے 5 punkte ایک additional information ہے ہمارے پاس جملے میں er r j ہے وہ er r ki conjugation ہے جس کا مطلب ہے to achieve یا حاصل کرنا اور their student کے لیے erration becomes erased پھر کومہ دے کے ہم نے space use کی ہے اور bestain کا مطلب ہے پاس کرنا اس کو ہم نے verb کو جملے کی پہلی پوزیشن پر رکھا ہے پھر آئے گا subject ہے er اور object ہے the proof تو اس طرح سے ہم when کی conjugation کا استعمال کرتے پہلے آئے اور hop starts بعد میں آئے اب ہم کچھ further examples دیکھتے ہیں اور اپنے جملوں کے اندر کچھ variation لاتے ہیں جیسے ہم model verb کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی sentence پاسٹ میں ہوتا ہے تو اس میں ہم when کی conjugation کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں when does fenster geschlossen ist kan is nicht schlafen اگر کھڑکی بند ہوتی ہے تو میں سو نہیں سکتا اب اس جملے کے اندر جو ہم نے پہلے نیبن zars کو استعمال کیا ہے when does fenster geschlossen ist اگر کھڑکی بند ہوتی ہے does fenster جو ہے وہ subject of sentence ہے اور گشلوسن کا مطلب ہے بند ہو na اور ist جو ہے وہ zine verb کی conjugation ہے does fenster کے hesap سے کومہ دے کے ہم نے space دی ہے اور اس کے بعد ہم نے model verb کو use کی ہے model verb کو conjugate کریں گے subject of sentence کے لیعاظ سے جو second position پہ ہوگا تو subject ہے is schlafen جو ہے اس case میں ہمارے پاس infinitive form میں جملے کی آخری position کے اوپر استعمال ہوگا تو kan is nisht schlafen تو میں سو نہیں سکتا پھر ایک اور جملہ دیکھتے ہیں when paul studiate darf air im studenten haim wonen اگر paul پڑھتا ہے یا اگر paul student ہوتا ہے darf air im studenten haim wonen تو وہ student hostel میں رہنے کی اس کو اجازت ہے وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے اب یہاں پہ بھی durf جو ہے وہ ہم نے model verb use کیا ہے اور air کے حساب سے اس کو conjugate کریں تو اس کی conjugation ہوتی ہے darf in dem studenten haim کی جو short form ہے وہ im studenten haim وہ ہم نے use کی ہے اور ونن جو ہے وہ verb ہے جس کو ہم نے infinitive form میں جملے کی آخری position کے اوپر استعمال کیا ہے when do anon termine by am am hast اگر تمہاری ایک appointment ہوتی ہے administrative office سے یا government کا کوئی office جو ہوتا ہے اس کو am کہہ سکتے ہیں must do punctlish sign تو تمہیں ضرور on time ہونا چاہیے time کے اوپر پہنچ نا چاہیے اس جملے میں بھی when کے ساتھ ہم نے جملہ start کیا do جو ہے وہ subject of sentence ہے when کے فورا بات آئے گا anon termine ایک appointment کس کے ساتھ by am am hast جو ہے وہ یہاں حساب سے conjugate کیا ہے تو یہ ہے hast پھر کومہ دیں گے space دیں گے اور model verb سے جو hop start ہوگا model verb کو ہم conjugate کریں گے hop starts کا جو subject ہے اس کے لحاظ سے تو do ہمارے پاس subject ہے اور اس کے حساب سے must جو ہے وہ جو ہے وہ feshtain کی particip swive form ہے یہاں پہ ہم نے again use کیا ہے perfect tense اور do کے حساب سے ہم نے harban verb کو conjugate کر کے جملے کی آخری position کے اوپر استعمال کیا ہے اب یہ والا جو perfect tense ہے اس کا ہم نے اوپر sentence structure نہیں دیکھا لیکن اگر ہمارے پاس particip swive form ہم نے use کرنی ہو neban zarts میں تو پھر ہم اس کو جو harban یا zain ہوگا اس کو subject of sentence کے حساب سے conjugate کریں گے اور اس کو جملے کی آخری position پر رکھیں گے اور اس سے second last position پر جو ہے وہ particip swive form verb کی استعمال ہوگی جیسے موس دو زو فوٹ ناغ فراغن موڈل verb سے جملہ سٹارٹ ہوا پھر ہم نے subject کو use کیا اور موڈل verb کی conjugation تھی subject کے لحاظ سے اور جو main verb ہے وہ جملے کی آخری position کے اوپر ناغ فراغن infinitive form میں استعمال ہوا ہے اب اس جملے میں ہمارے پاس model verb نیبن زارٹ میں استعمال ہوا ہے جب آدمی یا جب کوئی پکانا چاہتا ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم نیبن زارٹ میں model verb استعمال کریں گے تو جملے کی آخری position کے اوپر ہوگا اور اس کو ہم subject کے لحاظ سے conjugate کریں گے اور جو main verb ہے وہ infinitive form میں second last position پہ ہوگا جیسے اس جملے میں ہم نے استعمال کیا ہے when man جو ہے وہ subject ہے کوخن جو ہے وہ infinitive form میں verb ہے اور will جو ہے وہ model verb ہے اس کو ہم جملے کی آخری position پہ رکھیں گے اور پھر کومہ دے کے space دیں گے اور help starts کو start کریں گے verb کے ساتھ verb ہے ہمارے پاس broughan اب اس جملے میں ہمارے پاس help starts میں model verb نہیں ہیں تو یہ different variations میں نے use کی ہیں تاکہ آپ کو ہر situation میں جملے کی نویت کا پتہ ہو اور آپ صحیح position کے اوپر جو sentence کے different حصے ہیں ان کو استعمال کر سکیں ایک اور example دیکھتے ہیں جب آدمی وہاں اوپر کھڑا ہوتا ہے کھن من زیر وائٹ زین تو بہت دور تک دیکھ سکتا ہے جب آدمی وہاں اوپر کھڑا ہو تو وہ بہت دور تک دیکھ سکتا ہے اس کے اندر بھی ہم نے same sentence structure کو follow کیا ہے I hope کہ آپ کو اس طرح سے بھی when کا استعمال سمجھ میں آگیا ہوگا اس کو آپ بہت ساری practice کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو اس flow میں آ سکیں کہ آپ اس طرح کے جملے جب بنانے پڑے آپ کو when کا استعمال جب آپ شروع میں کرنا چاہیں تو آپ ہر جملے کا جو حصہ ہے اس کو اس کی صحیح position کے اوپر رکھ ایک صحیح جملہ بنا سکیں اگر آپ کچھ questions ہیں تو آپ اس کو comment میں ضرور put کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں داکہ جرمن لینگویج کو سیکھنے میں سب کو مدد مل سکے شکریہ اللہ حافظ